رسول اللہ رسول اللہ علیہ وسلم اس وقت دنیا آکے یہ خندق کے بے گو گناہ رہے بلکہ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ لبے بام کھڑی تھی پوری نصر انسانی تیزی کے ساتھ خودکچی کے راستے پر گامل ہم دی پوری نصر انسانی تیزی کے ساتھ خودکچی کے راستے پر گامل ہم دی یہ وہ نادوک وقت تھا جب انسانیت کی صبح سادی طلوع ہو گئی محروم و بدقسمت دنیا کی قسمت جاگی محروم و بدقسمت دنیا کی قسمت جاگی اور پھر سطح محمدی کا مبارک وقت قریب ہوا اللہ ہم نے اگلی اسی فرمایا یہ وقت نادوک تھا جب انسانیت کی صبح سادی طلوع ہو گئی اور محروم و بدقسمت دنیا کی قسمت جاگی اور پھر سطح محمدی کا مبارک وقت قریب ہوا اللہ ہم نے اگلی اسی فرمایا اور پھر سطح محمدی کا مبارک وقت قریب ہوا اللہ تعالیٰ کی سنت بھی یہی ہے جب تاریکی بہت بڑھ جاتی ہے ہرہا قلوب سخت اور مردہ ہونے لگتے ہیں تو اس کی رحمت کا کوئی جانواز ہوگا چلتا اور انسانیت کے خلا رسیدہ چمر میں پھر بہا رہ جاتی ہے اللہ ایسی کرتے ہیں ہر طرف سے پریشانیاں ہیں اسلام کو مٹھائے جانے کی کوشش ہے مسلمانوں کو ختم کی جانے کی پوری پوری پلانہ ہے قطع عام بھی ہے کہیں کچھ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سمانے میں دین مستقیم پر قائم دائم رکھیں اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دیں اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و فرم سے ہم سب کی جان، عزت، عبر، ایمان، دین کو محفوظ رکھیں دنیا میں اس وجہ جہالت اور جاہی نیرت کی خوب مرانی تھی خوراپات اور اوہام اور شیخ اور پود پرستی کے وبا عام تھی اس کو دیکھ کر آپ کی بیچائی خالق کائنات اور خالق عرض و ثوابات کے حضائیات اور اس کے احکام کا انتظار انتہاں تک پہنچ چکا تھا سرے کمالی میں لکھا تھا انتظار تھا کہ اب کوئی روشنی آئے گی اس حضا کرتا بربادی کے بعد ابن نجات کا راستہ آئے گا دنیا میں اس وجہ جہالت اور جاہی نیرت کے حکمرانی تھی خوراپات اور اوہام اور شرک اور بد پرستی کے وبا عام تھی اس کو دیکھ کر آپ کی بیچائی خالق کائنات اور خالق عرض و ثوابات کے ہدایات اور اس کے احکام کا انتظار انتہاں تک پہنچ چکا تھا ایسا ہمارے ہوتا تھا کہ کوئی وہی بھی طاقت وہی بھی آباز آپ کو چلا رہی ہے اور آپ کی رہنمائی کر رہی ہے اور بڑے منصف کے لیے آپ کو تیار کر رہی ہے اور بڑے منصف کے لیے آپ کو تیار کر رہی ہے آپ کو کام کرنا ہے یہ امت کا بھی تو ہونا چاہیے دنیا میں ہر طرح بے چاہی نہیں ہے بے چاہی نہیں کیا بلکل بربادی کے لبے بام اسلام کے خلاف مسلمان کے خلاف اور مسلمان بھی خواب افرد میں بس شادی بیعہ میں کوئی کمی نہیں خرافات میں کوئی کمی نہیں سب چلنا ہے اس زمانے میں تنہائی اخرت پسند آپ کا شیوہ معمول بن گیا تھا حضور کو دیکھا نہیں جا رہا اس زمانے میں تنہائی اخرت نسیری آپ کا شیوہ معمول بن گئی تھی اور آپ کے سب سے احضار ہو کر تنہائی بیٹھنے سے بہت سکون مکتا تھا آپ مکہ سے بہت دور نکل جاتے ہیں یہاں تک شہر کے مکانات بھی آپ کی نظر سے اوجھل ہو جاتے ہیں آپ مکہ کے گھاٹیوں اور اندر کی وادیوں سے گزہتے ہیں تو شجر و حجر سے آباد آتی کہ السلام علیک یاد سور اللہ اسی چیزوں میں ایسی چیزیں نمودار ہوتی ہیں اللہ اس زمانے میں بھی ایسا فرمائے آپ اپنے داہنے بائیں اور پیشے ملکے دیکھتے ہیں تو درختوں یا پتھروں کے سب کوئی نظر جاتا تھا کہ آواد آتی تھی آپ اپنے داہنے السلام علیک کے جاتے رسول اللہ آپ اپنے داہنے بائیں اور پیشے ملکے دیکھتے ہیں درختوں یا پتھروں کے سب کوئی نظر نہ آجا آپ زیادہ ترگار حیرام درشیف کام فرماتے ہیں آپ زیادہ ترگار حیرام درشیف فرماتے ہیں اور متواتر کئی کے راتیں وہاں گزرتیں اللہ تعالیٰ ہم سب کوئی توفیق دے توفیق دے میداری دے اسے بخص کی نظر کر کے احساس دے احساس ہی تھا اس کا کچھ حصہ تو نہیں جائے اللہ ہم سب کو توفیق دے آپ زیادہ ترگار حیرام درشیف فرماتے ہیں اور متواتر کئی کے راتیں وہاں گزرتیں اس کا انتظام پہلے سے آپ کر لیتے تھے گا رہے 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 نہیں کہ کوئی بہت گیا ہوں وہاں پہلے اسرہ باگیا مہرے راچہ کہاں نمی برگوشید تھا پھر سران تھی وہاں کوئی شریری بھی نہیں گئی اب دلہ دے کہ میں کہاں گا رہے 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 تھے گا رہے رہے آپ اندر کی وادیوں سے گزرتے تو شجر و حجر سے آباد آتی کہ السلام علیکی یا رسول اللہ آپ اپنے دائنے بائیں اور پیچھے موگے دیکھتے تو درکتوں یا پتھروں کے سبق کچھ نہ دے نہ آتا آپ دارت اکار حرام اقیام فرماتے ہیں اور متواتر کئی کے راتیں مہر گزرتے ہیں اس کا اندران پہلے سے آپ کر لیتے تھے یہاں آپ ابراہیمی طریقے پر اور پیترتے سلیم کی رہنمائی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشکول رہتے ہیں معالی میں لگ رہے ہیں ابراہیمی طریقہ کوئی معلوم نہیں تھا اس پر اور پھر ترتے سلیم کی رہنمائی سے آپ کے پھر ترتے سلیم اس میں قلی نہیں تھی درستگی تھی یہ جائے اسی بات سے عبادت میں فرماتے ہیں کیونکہ کوئی آیت وغیرہ تنامیر ہوئی نہیں تھی پھرچہ عبادت کرتے تھے اس کو فرماتے ہیں آپ یہاں آپ ابراہیمی طریقے پر اور پھر ترتے سلیم کی رہنمائی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشکول رہتے ہیں اسی طرح آپ کی ایک بار غارہ میں تشریف فرماتے ہیں اس طرح آپ ایک بار غارہ غارہ میں تشریف فرماتے ہیں کہ من تشریف فرماتے ہیں پھر منصع نبوعت سے آپ کو سفرóc کرنے کی مبارک سعدہ پہنچی اللہ تعالی اس کے برکان zuھر لہا WITH انے castرہ رمضان میں مبارک آپ کی ورادت کے ایک تئیسویں سار کا واقعہ ہے یک تالیسیمی کہتا ہے کہ واقعا جو حالتِ بیداری اور شعور کے حالے میں پیش آیا آپ کے سامنے غار احرا میں پریشتا آیا غار احرا کیسے جاہتا تھے اس وقت میں گیا ہوئی اثر بات گیا آگیا پہنی ہوئی اب بھی راستے ٹھیک رہے ہیں یہ نہیں کی راستے کہیں کہیں کسی نے کچھ کر دیا ہے اثر بات گیا عبداللہ نے کہا ہم گئے تھے نہیں میں جاؤں کھلو اب بھی راستہ ویسے ہی ہے اللہ تعالیٰ فدر سے ہم گئے دیکھا وہاں سے ایک سراغ ہے بہت اللہ شریف دکھ رہا ہی پڑتا بہت اللہ لوگ دیکھتے تھے بیداری سے پیش ہے آپ کے سامنے غار احرا میں پریشتا آیا غار احرا میں پریشتا آیا وہاں سے پریشتا آیا اور کہا کہ پڑھئے آپ نے جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں بس میں جانے بیداری آئے کہ یہ سنا دو ہے سنانے لائے اس کو برابر پڑھتے بھی رہنا جائیں انہیں کچھ مجاہدے کے بعد ہی ملا ہے انہیں کہ پہلے دن مل گیا ہوا جاتے رہے آتے رہے کھانا پہنچاتی رہی ہیں ان کی لڑکیاں پہنچاتی رہی ہیں اور اب بھی تھک جائے کہ جاتے آتے وہاں جہاں انہوں نے جا کے عبادت کرتے تھے یہاں ہے بڑی اُمدہ جگہ پر فدال یہ پہاری وہ پہاری میں بھی خاص پہاری جیس میں بہت نا دن ہوا ہے پھر گار پتھت ہے مشکل سے اس کا در گئے بہتراز شریف لینا ہی پڑتا لوگ تو دیکھنی رہے ہیں آپ نے گار نہیں دیکھنی آپ کے سامنے گار حیرہ میں پرشتہ آیا وہ کہا کہ پڑھئے آپ نے جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں اس کے بعد مجھے پکڑ کر دبایا یہاں تک کہ میں نے اس کی تقریم سے اس کے زور سے دبایا پھر مجھے چھوڑ دیا کہا پڑھیے میں جواب جا کہ میں بڑھا ہوا نہیں ہوں پھر مجھ کو پکڑا ایتی زور سے لکھتایا کہ مجھ پر اس کا سخص دماؤ پڑا پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھئے میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں میں پھر مجھ کو پکڑ دوبارہ سیدھا دمائیا اور چھوڑ دیا اور کہا اکرہ یہ انسان کو خون کی پھٹکے سے بنایا یہ نبوت کا پہلا دن ہے اب پہلے وہی ایک قرآن کا حصہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عجیب واقعہ سے خوف زدہ ہوئے نہ ہی خود سوچیں نہیں یہ پہاڑی پر رویسہ واقعہ پیچھا ہے انہوں نے برداشتی کر جائے یہ بھی بات اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عجیب و غریب واقعہ سے خوف زدہ ہوئے اس لئے کی ایسا نہ کبھی آپ کے ساتھ پیش آیا تھا اور نہ آپ نے اس طرح کی بات کبھی سنی تھی یاد لگنا جائے واقعہ ہوا نبوت اور انبیاء علیہ السلام کے آت پر ایک طویل عرصہ گزر چکا تھا چلا چلا آپ کو اپنے لئے خطرہ محصد ہوئی کہوں جی کہیں لگا برانے کے بات نہیں ہے پہاڑی تھی کوئی نہیں ہے وہاں یہ واقعہ پیش آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عجیب واقعہ سے خوف زدہ ہوئے اس لئے کی ایسا نہ کبھی آپ کے ساتھ پیش آیا تھا اور نہ آپ نے اس طرح کے بات کبھی سنی تھی نبوت اور انبیاء علیہ السلام کے آت پر ایک طویل عرصہ مگر چکا تھا جہاں تا آپ کو اپنے لئے خضرہ محصد کیا اور آپ اپنے گھر تشریف لے گئے شدت خوف سے آپ کے شانے مبارک پر کف کف ہی تاریخ تھی نبوت کا بار معمولی بار شدت خوف سے آپ کے شانے مبارک پر کف کف ہی تاریخ تھی آپ نے پہنچتے ہی حضر خدیزہ سے کہا کہ مجھے جلد مراؤں مجھے جلد مراؤں مجھے جلد مراؤں دو مجھے جلد مراؤں دو مجھے کوئی خضرہ محصد ہو رہا ہے حضر خدیزہ نے آپ سے اس کا سبق پوچھا تو آپ نے سارا معجرہ پر آئی کیا وہ ایک عقل مند اور دی شعور خاتون تھی سمجھے جلد مراؤں دو خدیزہ حضور کی زوجہ بن جانے تھی بری تو آپ نے سارا معجرہ بیان کیا وہ ایک عقل مند اور دی شعور خاتون تھی نبوت، انبیاء اور فرشتوں کے بارے میں انہوں نے بہت کچھ سن رکھا تھا توانے میں سن رکھا اور اپنے چچاداز بھائی مرخہ بن نوفر کے پاس جنہوں نے عیسائیہ کو بلکنی تھی سوفِ سماویہ کا متعلق کیا تھا اور اہل تورید اور اہل انجیل سے اس کی نشرت و برخات تھی کبھی کبھی جایا کرتی تھی اس زمانے میں سیکھے گئے اور اہل مکہ کے نامناسب باتوں اور عادتوں کو پسند نہ کرتی تھی جن کو فطرت سلیم اور ذہن مستقیم رکھنے والا کوئی شخص سپن پسند نہ کرے گا ایسے حالات ہیں وہ آپ کے رشتے زوجیت، شب و روز کے رفاقت اور آپ کے ہر ظاہر اور پوچیدہ چیز سے واقعیت لیل اس خصوصی اعتماد و تعلق کی وجہ سے جو ان کو حاسم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقِ عالیہ سے خصوصی اعتماد و تعلق کی وجہ سے جو ان کو حاسم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقِ عالیہ سے سب سے زیادہ واقع تھی آپ کے شمائل و خصائے کو دیکھ کر ان کو اس کا پورا یقین ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی تعیید و تعفیق ہر لمحہ آپ کے ساتھ شامل حال ہے لبوہ تو کہہ نہیں سمجھیں کوئی بات ہے ان کے ساتھ اللہ کی ہاتھ رحمت ہے اللہ محبوب و پسندیدہ صلی اللہ اور ایسے سیرت اور ایسے عالیہ اور پاکیدہ خصائر کا حامل ہوگا مطلب کہ یہ شیطان یا جن اور عاصف کا اثر ہنگی نہیں ہو سکتا سمجھیں اثر ہنگی نہیں ہو سکتا یہ بات اللہ تعالیٰ کی حکمت اور رحمت و شوقت سے برید اور اس کی سنت جاریہ کے منافع ہیں انہوں نے بڑے یعنی شیطان کا اثر نہیں ہو سکتا انہوں نے بڑے یقین و اعتماد لے ہیں پورے قوت کے ساتھ کہا ہرگی نہیں خدا کے قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی زلیل و رسوان نہ کرے گا بلکہ جانے گا آپ صلح رحمی معلوم ہے کہ یہ آلامات ہیں اللہ کی خاص رحمت کے نزول کے ہرگی نہیں بری یقین کہ ہرگی نہیں خدا کے قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی زلیل و رسوان نہ کرے گا آپ صلح رحمی اور عشداری کا پاس سے لحاظ کرتے ہیں وہ زمانے میں بھی یہ قدر تھی آپ صلح رحمی اور عشداری کا پاس سے لحاظ کرتے ہیں دوسروں کا بوجھ اٹھا لیا کرتے ہیں محتاجوں کے کام آتے ہیں مہمان کی ضیافت و خاتم مظاہرات کرتے ہیں رائے حق کی تکلیفوں اور مصیبتوں میں مدد کرتے ہیں رائے حق رائے حق میں تکلیفوں مصیبتوں میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں حضرت خدیجہ نے یہ بات عقیہ سلیم حضرت خدیجہ نے یہ بات عقیہ سلیم اور فطرت صحیح نیر اپنی زندگی کے تجربوں اور لوگوں سے واقفیت کے بہیاں پر کہیں تھی مزاہرات کرتے ہیں کچھ ان کو ابھی نبوت ہوئے کرتے ہیں لیکن جی اقلت ہیں سمجھدار تھی بیوی سمجھدار تھی حضور کی اس نعمت کو پہچھا گئے گی کون سے نعمت آپ کو دی جا رہی ہے وہ لوگوں سے واقفیت کی بجابت کہیں تھی نیر اہلی کتاب سے اچھی طرح واقویت ہو جس کے پاس انبیاء کے واقعات وہ کہ صحیح علم کر کچھ اندوختہ موجودہ وہ ہی کر سکتا تھا حلیم یوگا انہوں نے سوچا کہ اپنے اہلی نیشن کو سمجھ لیا تھا کہ کوئی شیطانی چین نہیں چینوں کا کوئی تسلوب نہیں ہے اور ہم پرستی نہیں ہے بلکہ ہے کچھ اس کا حقیقت انہوں نے سوچا کہ اپنے اپنے عالم و فادل تشہداد بھائی ورکہ انہوں نے نوپس سے مدد لینی چاہیے ہیں بہنچہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سعادے کرنے کے پاک نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ورکہ کو پورا واقعہ سنایا ورکہ نے سنتے ہی کہا قسم میں اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے آپ اس امت کے نبی پچھا گیا اس امت میں لگی ہے آپ کے پاس وہی ناموں سے اکبر آیا تھا جو حضرت موسیٰ اسلام کا پاس آیا تھا کوئی چیز نہیں سمجھدار تھے ایک لوانہ ایسا آئے گا کہ آپ کی قوم آپ کو جھوٹ رائے گی اس کو صادق بھی کہتے ہیں امین بھی کہتے ہیں لیکن صحیح بار جو آپ بتائیں گے تو جھوٹ رائے گیا اور ایلہ پہنچائیں گے آپ کو نکالیں گے آپ سے جنگ کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب رسول اللہ کی قوم آپ کو نکال دے گی تو آپ کو کچھ تعجب ہوا کہیں مجھ کو نکالیں گے کہ آپ قریش میں اپنی حیشیت کسی حیشیت سے اور مرتبہ سے واقع تھے کیونکہ قریش کیونکہ قریش میں اپنی حیشیت اور مرتبہ سے واقع تھے اور جانتے تھے کہ صادق اور امین کہتے ہیں کیونکہ جبان نہ تھے تھی آپ نے تعجب کے ساتھ پوچھا کہ وہ مجھے ہی کریں گے بارکہ نے جواب دیا ہے کہ ہاں جب بھی کوئی وہ کوئی وہ پیغام لے کر آیا جو آب لائے ہیں انہوں نے اس کی دشمنی پر کمر بند دی اس کی دشمن ہو گئے ہیں اس کی امدہ چیز کے دشمن پہنی شتر آ رہا ہے لوگوں نے اس کی دشمنی پر کمر بند دی اسے جنگ کی یہ برابر ہوتا رہا ہے اگر مجھے وہ دین نصیب ہوگا اور میری جنگی وفا کرے گی میں آپ کے پوری قوت کے ساتھ اس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے حل مستر ہو گئے پھر جانی ہوا اور قرآن مجھے کا لدور شروع ہوا سب سے پہلے حضرت خدیجہ اسلام سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے اسلام کو گل کیا مجھے مجھے سب سے پہلے مجھے سب سے پہلے براہ دیتی اور کے بعد حضور صلی اللہ علیہ نے بھی تعلیم اسلام لائے اس وقت ان کو عمر دس سال دیت سے دس سال دیتا پڑھنا جائے اسلام سے پہلے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت میں کھیلتے تھے آپ نے پریشانی وقت سالی کے دوانے میں ان کو ابو تعلیم سے مانگ رہی تھا اپنے گھر آنے میں شامل کر لیا تھا اس کے بعد جب یہ حادثہ آپ کے غلام تھے آپ نے ان کو متبر نہ کیا تھا اسلام لائے انہیں حضرات کا قبول اسلام دراصل ایسے لوگ کے شہدت گواہی تھی جو آپ سے سب سے زیادہ قریب تھے اور آپ کے صدق و اخلاص وہ خود سے قردار سے واقع تھے گھر والوں کے طرح ہر چھے میں جو کیسے باقبر تھے حضرت ابو بکر کا قبول اسلام اور دعوت اللہ میں ان کا حصہ تفصیل ہے ابتداء لگے اسی بھی سب سے پریادہ ابو بکر صدیق کی والا ہے اور پھر اس کی تشہیر کیا ہو رہا ہے تبدیق کیا ہو رہا ہے اللہ ہم سب کو ایک تک ہے نعمت اسلام سے مضیین فرمائے اولاً خاص اس جوالے کے اسلام پر پر پرشانیاں ہیں مسلمانوں پر پر پرشانیاں ہیں اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اسلام پر قائم اور دائم رکھے بلکہ اور اس کے اندر مضبوطی پر رہا فرماتے ہیں ہمارے تمام بھائی جو مسلمان ہیں پرشانیوں میں ہیں ان کو پرشانیاں سے نجات دے اسلام میں ان کو اور زیادہ پختہ فرماتے ہیں اور اس پراہدار ہیں اس دنیا میں بھی سکون اور اس بیلان ان کے جان اور مال کے حفالوں فرمائی ہیں اسلام کو کے ذریعے سے باقی پر کر ترقید پروائی ہے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس سب سے وقت میں موسیقا